سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دے پی لائک مقالمہ نگاری مقالمہ کا لفظی مطلب کلام یا گفتگو ہے دو اشخاص یا کرداروں کے درمیان ہونے والے گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے طلبہ کے لئے پروجیکٹ مخابلہ پانی کی بچت مسائل اور حل پروجیکٹ داخل کرنے کی آخری تاریخ یکم اگست دوہزار اکیس مذکرہ والا مخابلے سے متعلق پروجیکٹ کی رہنمائی کے لئے آپ اور آپ کے مولم مولمہ کے درمیان ہونے والا مقالمہ اپنی بیاز میں لکھئے ٹیچر گوڈ مارننگ تنیشہ کیسی ہو تنیشہ صبح بخیر جناب میں ٹھیک ہوں آپ کے بارے میں کیا ہے ٹیچر یعنی استاد میں اچھا ہوں تنیشہ سر میرے پاس آنودگی کے بارے میں کچھ سوالات ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں پوچھ سکتی ہوں استاد کیوں نہیں بلکہ پوچھ سکتے ہو بلکل پوچھ سکتے ہو استاد فضائی آلودگی آلودگی کی ایک شکل ہے جہاں ہوا تمباکو نوشی یا کسی اور سرگرمی کے ذریعے آلودہ ہو جاتی ہے تنیشہ ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے استاد بے شک پورا ماحول آلودہ ہو رہا ہے خصوصاً پانی پانی کی بچت بھی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے استاد سب سے پہلے گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ بہت زیادہ دھوان چھوڑتی ہے دھوان معمول کے ساتھ ملتا ہے اور اس ہوا کو ہمارے لئے محلق بنا دیتا ہے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے اکسیجن کی مقدار گاڑیاں دھونک انڈسٹری اور گھرلو استعمال میں پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور یہ ہوا میں غیر متوازن حالت بنا رہا ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے آلودہ پانی سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہے تنیشہ ہم آبی آلودگی سے کیسا چھٹکا رہ حاصل کر سکتی ہیں استاد سب سے پہلے ہمیں بہت سارے درخت لگانے کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو اس سے آگئی ہونے کی ضرورت ہے اور پھر گاڑیوں کا بہت زیادہ استعمال بند کرنا ہوگا غیر خانونی ملے اور دیگر فیکٹریہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں پانی کا کم سے کم استعمال کریں غیر خانونی ملے اور کارخانے بھی اس کے ذمہ دار ہیں حکومت ان فیکٹریو کو بند کر دے تنوشہ کیا کوئی اور آلودگی ہے جو ہمارے لئے جان لے وہاں ثابت ہو سکتی ہے استاد پانی کی آلودگی بہت آسان ہے جب ہم اپنے ڈول سے پانی میں پھیک دیتے ہیں تو پانی ہمارے لئے خطرناک ہو جاتا ہے بہت ساری ملے ہیں فیکٹریہ اپنا زیاں نہر یا پھر نالوں میں چھوڑ دیتی ہے تنوشہ ہم پانی کی آلودگی سے کیسا چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں استاد یہ ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ہم سب کو ہوشیار رہنا ہوگا اور دھول کو کوڑے دان میں پھینکنا ہوگا ہم سب کو بچانے کے لئے ہوش میں رہنا ہوگا آؤ مشک کریں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کیجئے اپنی بیاز میں لکھئے اس کا جواب ہے اسلام علیکم اور صبح و خیر عارف و علیکم السلام صبح و خیر میں کیسے ہیں جناب عارف میں ٹھیک ہوں اور تمہارا کیا حال ہے میں بھی ٹھیک ہوں جناب میں ہلو دوست کیسے ہو عارف عارف بلکل برا نہیں آپ کے بارے میں کیا ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے کیا آپ مجھے کسی خوام کی ترخی میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں ٹیچر ٹھیک ہے مجھے شیئر کرنے دو تعلیم معاشرے کے ہر فرد کے لئے انتہائی اہم تعلیم بہت سی چیزوں کو بدل سکتی ہے اگر آپ صحیح تعلیمی آفتہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی نوکری آسانی سے نہیں ملے گی عارف جی جناب یہ سچ ہے میں نے اپنے اردگرد بے روزگاری دیکھی ہے اور یہ زیادہ تعلیم کے کمی کی وجہ سے ہیں استاد کوئی بھی محنت کے ذریعے نئی مہارتیں سیکھ سکتا ہے لیکن جب آپ تعلیم یافتہ ہو تو یہ آپ کے لئے بہت آسان ہے اس لئے ہم سب کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے عارف ہمیں کیا کرنا چاہیے اور لوگوں کو اجازت دیں رہنمائی کریں اور تخیلاتی بنے چیلنج آپ اور آپ کے دوست سہلی کے درمیان موجودہ حالات پر ہونے والے مقالمات تحریر کیجئے اور نیچے دیگئے تصفیر میں رنگ بھرئیے شرجیل اسلام علیکم جناب والا میں والیکم السلام کیسے جناب مزاج کیسے شرجیل الحمدللہ کل میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا میں تاجب ہیں مجھے ٹی وی پر کیوں کارٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں جناب شرجیل مصفد سبدر کیوں تجاہل آپ عارفان سے کام لے رہے ہیں آپ گلا پھار پھڑ کر نارے نہیں لگا رہے تھے آو مل کر پیڑ لگائیں میں اہ تو آپ شجرکاری ریلی کی بات کر رہے ہیں شرجیل ہم تو اب آپ کا خیال شریف میں کیا ہے میں ہاں ہاں ٹی وی والے ریلی کو براہ راست نشر کر رہے تھے میں ریلی میں شریک تھا شرجیل کتنے اسکولوں کے طلبہ تعالیبات شریک تھے میں یہی کوئی سات آٹھ شرجیل خیادت غالباً میئر صاحب کر رہے تھے میں جی میئر صاحب ہی خواہے تھے ویسے کئی دیگر لیڈران بھی اس ریلی میں شریک تھے شرجیل وہ کون سے سا گراؤنڈ تھا جہاں پوزے لگائے گئے اس کا جواب ہے مامو بھانجا گراؤنڈ خاصا بڑا ہے شرجیل طلبہ طالبات نے خابل تعریف نظم الزفت کا مظاہرہ کیا میں سو تو ہے مگر نگرانی بھی تو کڑی تھی پھر پولیس والوں کا تعاون بھی شامل تھا شرجیل شجرکاری وقت کی ضرورت ہے اندہ دند فائر درخت کاٹے جانے کے سبب ماحول کا توازن بگڑ گیا ہے بجا فرمایا یہی بات ہے بات وہاں پر مخرر نے کہی لیکن بھائی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ضرورت ہے عمل کی شرجیل ویشہ کی ایک مستحسن خد اقدام تھا اچھا چلو مجھے دیر ہو رہی ہے میں اچھا خدا حافظ آئیے رنگ بھریں امید آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ